اسی رمضان کے شروع میں اعتقاف کا حکم آگئے اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ نظر انداز کی گئی لیکن اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمی ہے واجب نہیں لیکن بہت اہمی ہے اعتقاف تو مطلب یہ کہ سال میں تین دن ایسے نکالو کہ سب کو چھوڑ کے جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ ساری دنیا سے قطع تعلق نہ بیوی نہ بچے نہ رشتے دار نہ کاندان نہ تاروگار مکھانا کمانا کچھ نہیں جس طرح پہلے زمانے کے عیسائی اور یہودی دو دو سو سال تک جا کے عبادت کانے میں عبادت کرتے تھے جنگل میں مسلمانوں کے لئے کہا کہ نہیں کتنی سختی کی ضرورت نہیں لیکن ہر سال تین دن کن سے کم نکالو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ اس کے پورے احکامات آپ کو کتابوں میں ملیں گے میرا ایک پورا خیفت بھی ہے الحمدللہ چار پاس سال سے جس اعتقاف پر ہمارے یہاں خاصا زورت بھیا جا رہا البتا ہے اعتقاف مردوں کے لئے بھی ہے عرتوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بہت nomas عطاقید ہے عردوں کے لئے اتنی عطاقید نہیں تو اعتقاف کا حکم بھی پہلی مرطبہ اسی سال آیا جس تال یہ سارے حکامات آ رہے ہیں قبلے کا حکم روزوں کا حکم سترے کا حکم عید کی نماز کا حکم بکر عید کی قربانی کا حکم اسی سال اعتقاف کا بھی حکم آیا تین دن کا اعتقاف ہے اسلام میں کم سے کم لیکن سواب یہ ہے کہ جس دن کا اعتقاف کرے تو کیا کرنے وہ تک سے اچھا ہے پہغمبر اسلام اس سال تیار تھے اعتقاف کا حکم آیا پہلا اعتقاف کرنا لیکن این وہی تاریخ ہیں اعتقاف پہغمبر کرتے ہیں 20 سے لے کے 29 رمضان آخری درست دن این انہی تاریخوں میں جنگِ بدر آگئے جنگِ بدر جو ہے یہ لڑائی انہی تاریخوں میں آگئے جس میں رسول اعتقاف کرتے ہیں تو تاریخوں میں یہ ہے کہ اس سال پہغمبر اعتقاف نہیں کر سکے یہ خبارِ عویون و غزہ میں ماسون کی حدیث کہ جو پہلا اعتقاف آیا میرے جد وہ نہیں کر سکے تو جب اگلا سال آیا ایک سال کے بعد رمضان تو پہغمبر نے دو اعتقاف کی پہلے دس دن سترے سال کی مزا پہ اعتقاف کیا پھر تو دن اس سال کی ادا پہ اعتقاف کیا یعنی رسول کی نگاہ میں یہ اتنا اہم اعتقاف ہے کہ اگر جنگِ بدر کی وجہ سے پہلے سال خضا بھی ہو گیا تو رسول نے اس کو یہ نہیں کہ بھئی مستحب ہے سوچو اگر رہ گیا تو رہ گیا نہیں اگلے سال پہ خاص پہلے خضا کیا پھر ادا والا اعتقاف کیا یہ اعتقاف جو بڑی اہم عبادت ہے جو چھوٹ گئی کیونکہ جنگِ بدر آ گئی اور جنگِ بدر کیسے آئی اب یہ سن لیے